موسیقی کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی جی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کبھی ایک صفحہ پہ نہیں ہو سکتے یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں ہے اور ایسے کب تک چلتی رہ گی آئیڈیل سیچویشن میں یہ تو ہونا چاہیے کہ فوج اور سیاسی قیادت اور پاکستان کے ہر فرد کو اینٹوں کی طرح ہونا چاہیے جو بنے وے ایک بیوار مضبوط طور پر کھڑیوی ہو لیکن کبھی کبھار اگر ہم دیکھیں اور ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ عسکری اور سیاسی قیادت کے حوالے سے تو لگتا ہے کہ اس دیوار پہ پلاسٹر کر دیا گیا ہے اور اس پلاسٹر کے نیچے دڑاڑیں پڑی ہوئی ہیں اور ذرا سب کوئی جھٹکہ ملتا ہے تو وہ پلاسٹر ٹوٹا ہے اور وہ صاف آپ کو کریکس نظر آ جاتے ہیں کیا یہی ہمارا فیوچر ہے کہ ہم ہمیشہ ایک اسی ڈاماڈول سیچوئیشن میں رہیں گے کہ فوج کا ٹیک آور ہونے والا ہے آرمی کیا کہے گی اور اس کی کئی وجوات بھی ہیں اب یہ گفتگو جو ہے یہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے جب سے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل کا صحصہ شروع ہو گیا ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی فوج نہیں ہونے دے گی ایسا ہوگا ویسا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو مائنر میں کہوں گی مائنر حصہ ہے اس کے ساتھ زیادہ اہم کہ جب ہم اپنی سیکیورٹی پولیسی کو دیکھیں تو وہ کون بنا رہا ہے اس کی رپورٹس ابھی آئی ہیں اور امریکہ میں ایک رپورٹ آئی ہے سینٹ میں پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب ایک ڈینجرز گیم پلی کر رہے ہیں بکاوزی اس ٹرائیت کیا ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے لیکن یہ کیوں ہے اور اس کو ہم کس طرح امپروف کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں آئیے آپ کا مہمانوں سے میں تعریف کراتی ہوں آج سٹوڈیو میں میرے پہلے مہمان ہے احمد رزا کسوری صاحب آپ پرومنٹ لائر ہیں اور سابق صدر مشرف کے آپ کانسل بھی ہیں سٹوڈیو میں میرے دوسرے ارمان ہے رعوف حسن صاحب آپ ویل نون کولومنسٹ ہیں اور میرے تیسر ارمان ہے لیفٹرن جنرل ریٹائر امجد شویب صاحب جو دیفنس آنلسٹ ہے اور ابھی یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہماری گفت کو شروع ہوگی ہمارے ساتھ رہیے پلیس موسیقی 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 بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ انٹرویو دے رہے تھے اور آپ ان سے پوچھا گیا کہ فوج کا کیا ریاکشن ہوگا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تو کہوں گا کہ پوری فوج اپسیٹ ہے یقیناً وہ نہیں پسند کرے گی اگر ان کے ایکس آرمی چیف کو کچھ ہو گیا تو that was directly جنرل مشرف صاحب invite کر رہے تھے اور پھر وہ پاکستان فرس فورم کی بھی تنقید آئی ہے کہ اس میں آپی شاید شامل رہے ہیں اور لوگ آپ شامل نہیں ہے لیکن اور لوگ شامل ہیں why why do this why not fight on the legal terms دیکھیں کئی چیزیں ہوتی فیکچول ہوتی ہیں اس کی جو ہے اس کا analysis کرنا آپ کا right ہے فیکچول چیزیں ہیں دیکھیں ازر ڈے میں نے پریس کو کہا میں نے کہا دیکھیں کہ ایک صحافی نے مجھے سوال کیا جو کہ بڑا اس میں ایک حکارت کا element تھا حضیر and I جو میں نے اس کا جواب بڑا سختی سے دیا تو سارے صحافی کٹھی ہو گئے اور بڑی demonstration میرے خلاف کی because وہ ایک برادری ہیں they felt ان کی عزت زلط سانجی ہے اندیر سارے میرے خلاف ہو گئے تو کیونکہ وہ برادری ہیں اسی طرح ہم lawyer جو ہیں ہمارے کسی وکیل کے خلاف کوئی police والا یا عدالت کوئی برا سلوک کر رہے تو ہم بھی کٹھے ہو جاتی ہیں اسی طرح فاج پاکستان بھی ایک برادری ہے it's a clan جب اس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں تو بھلوچی بھلوچی نہیں رہتا پتھان پتھان نہیں رہتا سندھی سندھی نہیں رہتا پنجابی پہ جائے they become all comrades in arm اور ان کا جو نسبلین ہے وہ ہے غازی یا شہید ان کا مرنا جینا سانج ہے چیز یہ ہے کہ now one should be little smart اور بڑا یہ بڑا tight rope walking ہے اگر صحافی سارے ایک کے خلاف کیا سارے کٹھے ہوگا not knowing کہ اس نے قصوری صاحب کو سوال کیا کیا اس میں کتنا تضلیل کا element تھا کہ بھئی commando بھا گیا یہ انہوں نے نہیں کیا میرے خلاف سارے ہو گیا چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی برادری کے طور پر اتنا aggressively لیا وہ بھی ایک برادری ہے آپ کی برادری کے پاس جو آپ کی برادری کے پاس جو طاقت ہے وہ کیمرے کی ہے اور کلم کی ہے میری برادری کے پاس طاقت جو ہے زبان کی ہے ہم اسی زبان سے کسی کو سزا بھی دلواتے ہیں اور بری بھی کرا لیتے ہیں اور اس برادری کے پاس طاقت ہے بندوق کی لہذا you should be little sensible کہ وہ کئی react نہ کر دے اگر آپ react کر سکتے ہیں تو they can also react اسی دی یہ کیا advisable ہے کہ اس قسم کا intervention یا reaction کو invite کیا جائے بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اگر صحافی ایک میرے اونچی بولنے سے سارے کٹھے ہو گیا demonstration کر دی rightly so i said it is your right تو وہ بھی ذکبرہ تھی ہے why can't you be more sensible why can't you be more sensible دیکھیں بات ہی ہے کہ یہاں feeling یہ develop ہو رہی ہے کہ نواز شریف اور زرداری میں ایک ایم او یو ہے کہ آرمی کی تظلیل کر دو اس کو demoralize کر لو پھر کھاؤ پیو پانچ سال تم ایش کرو لوٹو مارو ہم نہیں بولیں گے پانچ سال تم کرو this is the game plan یہ آپ کہہ رہے گی پلان ہے this is a fourth generation war a fourth generation war یہ یہ ہے یہ آپ کی راہ ہے آپ کو بار سے ہم لانی ہوگا آپ کو عوام اور فوج کے درمیان میں خریج پینا کریں یہ آپ کی راہ ہے میں i don't agree with you but میں زیادہ گہرائی سے اس بات پہ روف سب یہ اس کو لینا چاہتی ہوں کہ ہماری عزقری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت میں ہمیشہ جب میں نے ہوش سبھالا ہے تو ہمیشہ ایک شگاف رہا ہے درار رہا ہے یہ کیا ہمیشہ رہے گا کہنا نہیں چاہیے اور ملک کے مفاد میں بھی یہ ہے کہ یہ نہ رہے جس کانٹیکس میں آپ یہ سارا کچھ ذکر کر رہے ہیں میں کسوری صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ ویو دیئے میں یہ سارا کچھ ذکر کر رہے ہیں میں ہم نے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں سب کو کہہ رہا ہے آپ جانرل مشرف کیسے ہیں؟ میں ہم نے آپ کو سارا کچھ ذکر کر رہا ہوں میں میں بات شروع کر رہا ہوں اس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں تھی اور اس کو اوائٹ کیا جانا چاہیے تھا ملک والیٹی بہت سے مسائل میں کہہ رہا ہوا ہے اور میرا خیال ہے جو گورنٹ ہے وہ اس کو چاہیے تھا کہ ان کو اڈریس کرتا اور ایک اور بہت امپورٹن چیز ہے جس کو کہ ہمیں مدد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی چھاسٹ سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ حالات جو تھے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی حمایت میں موف کر رہے تھے away from the military پہلی دفعہ ہے کہ ایک democratic transition ہوئی ہے from one democratic گورنمنٹ to another اور میرا نہیں خیال کرتا تو کوئی threat تھا ان کو کسی قسم کا کوئی threat تھا بہت کیا آپ نہیں سمجھتے روز صاحب کہ کبھی بھی کسی بھی general نے کہ accountability نہیں ہوئی ہے جب انہوں نے کوز کیے ہیں جب انہوں نے emergencies impose کی ہیں there has never been accountability accountability نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہے اور اس میں سب سے زیادہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس profession کا رول ہے جسی ہے کسوری صاحب member بھی ہے جو ڈشری نے ہمیشہ legitimize کی ہے you know takeover کو اور اس طفح بھی جب مشرف صاحب نے takeover کیا تھا تو worst than ever before worst than ever before تین سال تک ان کو kaat a planche دیا تھا انہوں نے کہ جی آپ single-handedly constitution میں بھی changes کہتے چھیں جو اللہ فو آیا تھا اور جو ہزار دو تنجی حقائب دیکھئے آپ حقائب کو دیکھئے میں اس کو ایک کہتا ہوں میں accountability کا حامی ہوں میں جنرلز کی accountability کا بھی حامی ہوں میں judiciary کی بھی accountability کا حامی ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے بہلے political leadership کی accountability ہو پہلے یہ پچھلے نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت prime minister بنے ہوئے پچھلے بائیس سال سے ان کے خلاف جو کوٹ cases ہیں وہ پینڈ ہوتے آ رہے ہیں بائیس سال سے 22 years now مجھے بتائیے کیوں پینڈ ہوتے آ رہے ہیں کیوں نہیں ان کی تاریخ لگتی کیوں نہیں judgments آتی کیوں نہیں آتی چلے let's get number 2 آپ نیب کو دیکھیں institutions میں آج میں کہیں دیکھ رہا تھا اور میں یہ notice بھی کر رہا ہوں کہ پچھلے سات مہینے میں institutions کو اتنا تباہ کیا جا رہا ہے جتنا کہ people's party کی حکومت نے بھی تباہ نہیں کیا تھا نیپ کو دیکھ لیجئے پیمرا کو دیکھ لیجئے نادرا کو دیکھ لیجئے state bank کو دیکھ لیجئے ایف پی آر کو دیکھ لیجئے on slot ہے کہ وہاں آپ نے ممنون حسین بٹھانے ہیں انہوں نے وہ ممنون حسین جو کہ ان کے مرید ہیں جو کہ ان کے آگے ہاں جوڑ کے پھر آتے ہیں منشید ہے منشید ہے منشید ہے منشید میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ let's come back to our topic which is سیاسی پر آ رہا ہوں accountability کرنے کے لیے آپ کو moral stature اور political will کی ضرورت ہوتی ہے دونوں چیزیں اس وقت نہیں ہے moral stature بہت important ہے ہمارے پاس جو political leadership اس وقت ہے unfortunately وہ morally deprived ہے وہ morally deprived بھی ہے لیکن عوام نے ان کو elect کیا اب یہ ایک الیدہ discussion ہے مو اس پر نہیں پڑھنا چاہتا لیکن accept کرنے کی یہ جو elections ہیں جو elections اس طریقے سے conduct ہوئے وہ ایک الیدہ کہانی ہے کہ اس طریقے سے conduct ہوئے ہیں let's accept کہ at least it's a quasi democracy جنرل صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو شغاف ہے جو فوج اور سیاسی قیادت عوام کی میں بات نہیں کری میں سیاسی قیادت کی بات کری ہوں ہمیشہ ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ فوج کا رویہ کچھ یہ ہے میں on air نہیں کہہ سکتی لیکن dot 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 civilians ایک تنقیص ہے civilians کیا کر لیں گے civilians کو کچھ نہیں کرنا تھا فوج کی superiority ہے یہ کتنا صحیح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بلکل صحیح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بلکل غلط ہے is there an arrogance ایک جو فوج میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم arrogance نہیں ہے اور جو آپ جس چیف کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے آرمی سیولین ہی ایک بچہ پکڑتی ہے باہر سے جو کہ کالج سے فریش کر کے اپنے نکلتا ہے intermediate وغیرہ کر کے اور اس کو پھر اپنے environment میں اپنے ایک سانچے میں ڈھالتی ہے وہاں اس کو وہ graduation کراتی ہے اور اس کے بعد اس کو military education وغیرہ دے کے تو اس کو ایک سمارٹ officer اور اس کے ساتھ ساتھ other things discipline وغیرہ ان چیزوں پہ کرتے ہیں اب اس لڑکے کا اگر خود اس کی ذات سے جب وہ فوج میں داخل ہونے کے لیے آئے اگر comparison کیا جائے تو وہ لازم ان اس حالت سے بہت مختلف اور آپ اس کو بہتر کہہ لیں یا مختلف کہہ لیں کہ وہ اس سے بہت مختلف ہو گیا تو discipline ہوتا ہے اور چاکو چاپان نظر آتا ہے اس کی education جو کہ وہ شاید civil میں بڑا care less تھا لیکن یہاں لا کے اس کو ایک ایسے strict mahal میں تعلیم دی گئی کہ he knows everything اور اس کو swimming سے لے کے riding, swimming اور polo وغیرہ ہر جو آپ مردانہ گین کہہ سکتے ہیں وہ اس کو اس میں train کیا جاتا ہے اس کے ساتھ warfare کے اس میں train کیا جاتا ہے اس کے very macho culture ایک different culture ہے اچھا اب اگر میں یہ کہوں اس کو کہ اس لڑکے کو کہ دو سال training کرنے کے بعد بھی تم ویسے ہی نظر آ رہے ہو تو میں اسے کہوں گا you are still looking like a civilian my god اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک وہ derogatory mark ہے ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں سیکھا تم آئے یہاں پہ ہم نے جو سکھانا چاہا وہ تم نے شاید تو ہم اپنے ہی اپنے ہی لوگوں کو یہ کہتے ہیں باہر civilians کو نہیں کہتے ہیں اچھا اب civilians میں کیا ہے ڈاکٹر ہیں civilians میں professors ہیں civilians میں intellectuals ہیں میڈیا کے لوگ ہیں وہ سب کا اپنا ایک مقام اپنی society میں اور ایک ایلیترزم آپ کہہ رہے ہیں ہر profession میں ہوتی ہے وہ آپ اپنے profession میں اپنے لوگوں کو اس کے مطابق کریں گے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صحاہوی ہے اور وہ colvinist ہے نہ اس کی تعلیم ہے نہ کچھ ہے لیکن وہ بھر بھر صورت کسی طرح بن گیا ہے اور شام کو جا کے اس کو شراب بھی لے جا کے پی لیتا ہے لیکن میں اس کو یہ نہیں کہوں گے کہ تم فوجی بن گئے ہو نہیں آپ اس کو فوجی نہیں کہیں گے لیکن آپ اس کو definitely یہ کہیں گے کہ تم صحافی نہیں اب میں آپ سے یہ پوچھوں آگے کہ صحافی کوئی بہت عالی عرفہ چیز ہے تو وہ بات نہیں ہے صحافی ایک profession ایک رول ہے صحافی صحافی نظر آنا چاہیے ہم اس کو برا نہیں کہتے لیکن اس کو یہ کہتے کہ تم نے سیکھا کچھ نہیں سپریٹ ہے سپریٹزم ہے ایک الگ کہ وہ سیویلینز ہیں ہم الگ ہیں میں کلچر کی بات کر رہی ہوں کلچر کلچر میں میں آپ کو بتاؤں یہ شروع سے ہی ایک دیوار کرے کی جائے یہ نہیں دیوار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آرمی پروفیشن نہیں ہے آرمی is a complete way of life آپ کنٹونمنٹس میں جہاں رہتے ہیں آپ کے دائیں بائیں وہی لوگ رہے رہے ہیں آپ کے اپنے آفیسرز وغیرہ ان کے گھروں میں وہی اسی طرح کا کھانا پکتا ہے آپ اس کے گھر چلے جائیں تو اسی طرح رجائے آپ کو ملے گی سو دیوار اسی طرح کلچر دیوار اسی طرح ویوی اور ایک اور بات میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتی جہاں تک مجھے پتا ہے کہ بلک آف جو مریجز ہوتی ہیں وہ ویدن دی آرمی فیمیل ویدن ہو جاتی ہیں اکثر اکثر اگر ایک ایک فیکٹر جو ایک ایک سیپرٹ کمیوری آپ آرمی آفیسرز کے بچے کی شادی پہ چلے جائیں یا کسی کے انتقال پہ چلے جائیں آپ کو وہی گیترنگ وہی گروپ اور وہ ایک کنبہ نظر آتا ہے جیسے کسوری صاحب سولجر تو ٹرانسفرمیشن تو ہر پروفیشن کے لیے ہوگی ایک ڈاکٹر ہے اگر وہ اس وقت بھی حکیم کی طرح بہیو کرے جب وہ سپیشلائزیشن بھی کر کے آگیا باہر سے اور پھر لوگوں کو کہے کہ ماجون کھالو تو آپ اسے کیا کہیں گے تو یہ فرق تو ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ جس پروفیشن میں بھی آئی ہیں آپ عام آدمی سے مختلف ہوگا اب ایک سوال میں بریک کا وقت آنے جا رہا ہے روح صاحب میں ایک سوال آپ کو ٹوس کروں گی کہ یہ جو صورتحال ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں تو دنیا بھر کی افاج میں یہی سلسلہ ہوتا ہے چاہے آپ ویس پوائنٹ لے لیں امریکہ میں یا سانڈرس لے لیں برطانیہ میں لیکن ان کیاں بھی ایک الیٹیزم تو ہے فوج کی لیکن وہاں پہ فوج انٹرونشن نہیں کرتی what is different پاکستان میں اور انڈیا میں میں نے آپ کو میرا خیال ہے کہ پارٹلی اس کا جواب اپنے پہلے پہلے ایک میں دیا تھا کسی بھی پروفیشن کو رسپیکٹ کمانڈ کرنے کے لیے مورل سٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ اور یہ جو ایروگنس کی باطن ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایروگنس صرف فوج میں نہیں ہے ایروگنس ہر پروفیشن میں ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ایک جو کسیوری صاحب جس پروفیشن کو بلانگ کرتے ہیں اس میں بھی ایک لیول اف ایروگنس ہے ایک اپنی طرز کا جو تیچ کرتا ہے I've been associated with the army I've been associated with the teaching profession so اس میں بھی ایک لیول اف ایروگنس ہوتا ہے ایک superiority فیلنگ ہوتی ہے اس طرح سے باقی بھی جتنے پروفیشن سے اس میں بھی ہوتا ہے آرمی کا سب کو اس لیے یہ ٹوٹ کیوں جاتا ہے یہ جو ایک ایک لائن ہوتی ہے کہ اس سے ہم transgress نہیں کریں گے اس سے ہم آگے نہیں جائیں گے بھارت میں نہیں ہوئی ہیں military interventions پرطانیہ میں نہیں ہوئی ہیں امریکہ میں نہیں ہوئی ہیں تو کیوں یہ ہماری specialty سے پاکس اور ملکوں میں بھی ہوئی ہیں I'm not going to say کہ نہیں ہوئی ہیں اس کی اوپر ہم بات میں آ جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتی جو میں نے پہلے کہا تھا ہم اس کو repeat کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی political leadership کی credibility اور moral stature build ہو جائے تو کوئی بھی institution ان کو ان کو take on کرنے میں ڈرے گا unfortunately problem یہ ہے کہ ہمارے میں آپ کو ساتھ historically discuss کر سکتا ہوں from 1947 onwards but I'm curious میں یہاں پہ ایک break لیتی ہوں میں اس کو دسکس کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرت break بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت کسی طرح جیسے کہ روح صاحب کہہ رہے ہیں کہ moral stature نہیں ہے تو کیا اسی قسم کی قیادت انڈیا میں نہیں ہے اور ملکوں میں نہیں ہے وہاں پہ بھی تو pretty much ایک ہی تو لوگ ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے پاکستان آرمی اور موجودہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کب تک یہ سلسل چلتا رہے گا اس سے بات کریں گے ایک break کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پاکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان آرمی ہے کیا ہے یہاں پہ کافی رائے آ رہی ہے ایک پوائٹس میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتی ہوں کہ موجودہ صورتحال جو ہے بہت ہی کلیر ہے کہ اب یہ کلی ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے جو یو ایس سینٹ سیلیکٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس کے سامنے بودھ کے روز پیش ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھے نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا سینٹرل policy making role civilians کا ان ایریاس میں آئے جس کو traditionally عموماً فوج نے ڈومینیٹ کیا ہے اور اس کا رپورٹ پہ یہ کہنا تھا کہ his push for an increased role in foreign policy and national security will probably test his relationship with the new chief of army staff particularly the army believes that the civilian government's position impinges on army interests یہ تو ایک international american intelligence کی رپورٹ ہے جو آگئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یاد کریں کہ جب اسامہ بن لارڈن کا جو investigation ہوئی تھی تو اس میں اس وقت کے defense minister چودری احمد مختار کا openly کہنا تھا کہ national security زیادہ تر فوج کا دائرہ ہے ڈومین ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں جو تھی اسامہ بن لارڈن کی اس کی فلانا فلانا یہ آپ country کے defense secretary سے پوچھیں جو عموماً ایک retired فوجی بیورکرائٹ ہوتے تو کیا پاکستان کے سیاسی قیادت نے کچھ portfolios ہی کہہ دیں کچھ ایسی چیزیں پاکستان کی بارے میں defense national security کیا فوج کو 100% دے دیے ہیں قصوری صاحب تاریخ کی طرح بات کر رہے وہ ہم کریں گے لیکن very importantly آج جہاں ہم کھڑے ہیں we can't afford to have this لیکن بات یہ ہے یہ ملیٹی civil relationship کے controversy پہلی دکھر سب کانٹین میں start ہوتی ہے that's called کرزن کچھنر controversy yes lord کرزن was the voice of india and lord kچھنر was the commanding chief ہوا دونے لارڈ سے back home ہوا دونے بارے strong personalities کھتے and the matter went right up to the parliament ہی بیتنی باری کانٹوورسی tug of war ہو گیا and eventually to resolve that in the ultimate analysis the military leadership have to be subservient to the civil set up constitutionally i'm a constitutional lawyer and i'm also one of the founding father of pakistan constitution constitutionally army jo hai wo army chief is not a government he it is a allied department of ministry of defense allied department technical legal position یعنی کہ army chief کے boss civilین ہے defense secretary is the government commanding chief pakistan army is not a cus is not a government he is the head of the allied department government is defense secretary لیکن آپ کے برادی نے صافیوں نے ایک تم حیوز کی اسمال کی اسمال کی ٹرائک ٹرائکا 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 کیا ہے ٹرائکا کیا ہے پرائمیرسٹر پریزرینٹ اور آمی چیف یہ آپ نے کی باہر والے جو آتے ہیں وہ یہاں ملنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں یہ یہاں جوکر بیٹھے ہیں they go to ghq and real talk ہوتی ہے ghq میں چیز یہ ہے کہ بات یہ ہے military bureaucracy is a rough horse and a politician is a rider if rider has got strong legs and you know grip over اس کی لگا میں پگڑی ہوں اور ghoڑے کو بھگائے اور اس کی جھاگ نکال دے تو ghoڑا ٹاپ پر آجادا ٹک 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 ورنہ یہ ghoڑا آپ کو گرا دیتا ہے چیز یہ ہے کہ آپ کے politician جو کہ riders ہیں ان میں capacity نہیں ہے they do not have that level of leadership integrity intelligence یہ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ہے جی نہیں ہے دیکھیں prime minister جو ہے prime minister as a head of the government can address the staff college he can go to ndc bright prime minister ہو جا کے geopolitical situation فوجی جتنے what a prime minister دیکھیں ایک second نواز شریف was an elected prime minister in 1999 اب میں شخصیات کے بات کروں اس کی کہ وہ elected prime minister تھے دو تہائی اکثریت سے ان کا قانونن حق تھا کہ وہ جنرل مشرف کو سیکھ کرتا ہے حق تھا نا قانونن جی the prime minister can dispense the chief but not the way he did not the way doesn't matter he can still do it not the way he did not the way he did not the way he did was he i mean had he been a sensible prime minister he would have called him and next day he would have said کہ miss miss general you are a brilliant man but you are not on the same page میں اس چیز پہ تھوڑی فضاحت کروں گا جنرل جہانگیر قرامت گیا کیا کہا تھا جنرل جہانگیر قرامت نے آج آپ نے national security committee کا نام بنا دیا اس نے کہا تھا national security council بنانے council کی جگہ committee کا نفذ use ہوا ہو یہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین بننے کے چکر میں اپنے تمام فیصلے kitchen cabinet دھائی آدمی بیٹھتے تھے اور کر دیتے تھے آپ کا ملک جو ہے وہ تو وہ صرف دھائی آدمیوں کے چکر میں چل رہا تھا جن کا نا علم تھا نا ان کا وہ knowledge تھا کہ وہ ان چیزوں پر فیصلے کر سکیں اب آپ constitution کا right دیکھتی ہیں constitution کیا آپ کو right دیتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ہٹانا ہے تو آپ ہر چیز توڑ پھوڑ کر دیں آپ نے مکان قوم نے بنایا آپ کا اپنا ہے آپ توڑ سکتے ہیں لیکن توڑنا کے مندی ہے کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو dismiss کرنا یہ حق chief of army سٹاف کا تھا یا پاکستان کی عوام کا تھا لیکن یہ نواز شریف صاحب کا بھی حق نہیں تھا کہ وہ پورے سسٹم کو اٹھا کے نیچے اوپر سے نیچے کر دیں ایک بات کریں ڈالر آپ کے کھائے گئے میں آپ کو کیا بتاؤں اس دور میں کیا کیا ہوں کیا کیا ہو رہا تھا لیکن قانون ڈیڈ لائیڈ ڈرابری تھی وہ ڈالر جو ہمیں بانتا ہے این کی بالدست میں ایک بات کرنا اس سے برا دور اگر کوئی ہے مجھے بات کمپیٹ کر دیں میں ہائیپوثیٹیکلی کنسیٹ کرتا ہوں آپ کی اس بات کا کہ جو پرائم نیسٹر تھا الیکٹڈ پرائم نیسٹر اس کو یہ کانسٹیٹوشن رائٹ تھا کہ وہ چیف اپ کی آمی سٹاف کو ڈسمس کر دیں ٹھیک ہے لیکن اس کے بات کیا ہوتا ہے میں آپ کو جاں مارل سٹیچر کی بات کرتا ہوں جاں کریبیلیٹی کی بات کرتا ہوں میں اس کو ثابت کرتا ہوں اس کے بعد جوڈیشری نے تین سال تک اسی یوسرپر کو کاٹ اپلانش دیا کہ تم کانسٹیٹوشن کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرو ٹھیک ہے بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد اسی سو کالڈ یوسرپر نے ایک پلیٹیکل پارٹی پیس ٹوگیدر کی انہی پولیٹیشنز کو ملا کے جو کہ سو کالڈ ڈیموکرٹ ڈیموکرٹ ایک پارلیمنٹ میں گئے اور اس پارلیمنٹ نے اس ٹیک آور کو لیجٹیمائز کیا جب میں بات کرتا ہوں مارل سٹیچر کی جب میں بات کرتا ہوں کریڈیبیلیٹی جب میں بات کرتا ہوں بات کرتا ہوں تو اس کے یہ ہیں اس کے ثبوت جو کہ آپ کے سامنے ہیں جب تک اس ملک میں آپ کانسٹیٹوشن میں فنڈیمنٹل چینجز نہیں کریں گے دیکھیں اس اگر لاسٹ الیکشن کیا بات کرتا ہے نہ بات ہو ایک ساتھ لاسٹ الیکشن کی بات کرتا ہوں سکسٹیٹو اور سکسٹی تھری اتنا شور تھا کہ یہ اپلیکابل ہوں گے کیوں نہیں اپلائے کیے گے کیوں کیونکہ اس تین سو پینسٹ بندوں میں سے میرا خالق پینسٹ بندے بھی اس لیکن مارل ججمنٹ دیکھیں مارل ججمنٹ نہیں ہے یہ کانسٹیٹوشنل ججمنٹ یہ نہیں مارل ججمنٹ میں کچھا ہوں گا میں تو ایک پرسن میں کچھا ہوں گا صادق اور امین کا جملہ جو ہے یہ مارل ججمنٹ لیکن آپ نہیں ہونا چاہیے کانسٹیٹوشن میں اس کو آپ کہیں میں تو ایک سکتے میں تو لکھتا رہا ہوں اس کے خلاف کہ یہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری نہیں ہونے چاہیے جو چیز اپلیکمینٹ نہ کر سکے وہ ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر کانسٹیٹوشن میں موجود ہے تو پھر امپلیمنٹ ہونی چاہیے ایک بات میں ابھی میں کلیے کر دوں ابھی میں کلیے کر دوں یہ جو آپ نے آئین کی بات کر رہی ہیں آئین کی سوپرمیسی دیکھیں آرٹیکل فائی افر دی کانسٹی ٹیوشن جو ہے اس میں لکھا ہو لویلٹی تورس سٹیٹ عبیدینس تورس کانسٹیٹوشن لویلٹی اس سویدی مچ ہر خونٹیشن دین دین دی عبیدینس اگر کانسٹیٹوشن اور ریاست جو ہے آمنے سامنے آ جائیں اور چوائے سے وہ کس کو بچانا ہے ریاست کو بچانا پہلے ہے کونسٹیوشن کو نہیں بچانا میں ایک سوال صرف کر رہا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے آپ لوگ تینوں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری موجودہ صورتحال جو ہے یہ سیاسی قیادت کی کمزوری کے وجہ سے بلکل فوج کو بلکل میں نہیں چاہتا کہ اور نہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے کیونکہ جیسے کونسٹیوشن کہتا ہے وہ ان کو انٹرمنشن نہیں ہونی چاہیے لیکن میں ایک چیز صرف سب کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر پلٹیکل لیڈرشپ ڈیلیور کرے تو عوام اس کی حفاظت کریں گے کوئی باہر سے آکے اس کو گرا نہیں سکتا لیکن جب آپ ڈیلیور نہیں کرتے عوام کا آپ ستیاناس کر دیتے ہیں اور ہر ادارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجھے پورٹ ملے میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں انیس سو ستہتر جنرل زیاالحق ایک وائلی پاپیلر پرائم منسٹر کو ہٹاتے ہیں اور ان کو فانسی دے رہتے ہیں نائنٹی سیون میں نائنٹی سیون پاکستان کا سب سے بڑا ثانیہ جب ہمارا ملک دو حصوں میں ٹوٹ گیا اس کو کسے پرسائٹ کیا ایک جنرل نے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ لوگ تینوں کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے مسئلے جو ہیں وہ سیاستدانوں نے کیا ہوا فوجی I mean who presided over 71 یہ نہیں جنرل یا یا چاہے رہے تھے اگر جنرل نے اگر جنرل نے دیلیور کیا ہوتا تو شاید پولیٹیشنز دوبارہ واپس نہ آ سکتے وہ بھی ہوتا یہ ہے کہ جنرل تین سال ڈیلیور کرتا ہے پھر اس کو ایک بخار چڑتا ہے کہ میں نے ڈیموکریسی لانی ہے پھر وہ یہی پولیٹیشنز کو پکڑتا ہے یہ ساتھ مل جاتے ہیں یہ اس کا بیڑا ڈبو کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر گلے اس کے گلے میں پھندہ پڑ جاتا ہے آپ تینوں ڈکٹیٹرز کی اسٹری دیکھ لیں جنرل ایوب نے یہی کچھ کیا زیاہ الحق نے یہی کیا اور جنرل مشرف بھی آگے ڈوبا یا یا کو آپ بھول گئے بیچ میں جنرلی آیا کو یا یا کو بھی دیکھیں اس میں ظلفکار علی بھٹو کا رول نہ بھولیں ظلفکار علی بھٹو وہ شخص ہے جس کے اوپر بائیس پلٹیکل مرڈر سے آپ پاپولاریٹی کو اپنی جگہ پہ رکھیں لیکن ایک انسان کا کردار بھی دیکھیں ہمیں وہ پرائیوٹیزیشن میں یہاں پہ بریک لے لیتا ہوں میں اس نیریٹیف کے ساتھ گری نہیں کرتا میں فیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو جتنا ڈیمیڈ جنرل زیاہ الحق نے کیا ہے وہ باقی سارے کرمینلز کمبائنڈ نہیں کر سکیں آج ہم جو بھگت رہے ہیں وہ اس کا شخص کا دیا ہوا ہے جنرل زیاہ الحق میں بلکل اس میں میں بات کسی ایک ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں دیکھیں اس کی جو مورل سٹیچر اور کریڈبلیٹی کی جو بات میں کرتا ہوں آج یہ جو کمیٹی آپ کے سامنے آئی ہے کترینہ مجھے مثال یہ دے لے دیجئے گا اس میں چار بندے ہیں عرفان صدیقی اس میں ہے یہ میجر آمر اس میں ہے رستر شاہ محمد مجھے آپ یہ بتائیے کہ میجر آمر کی میں جب پریٹیکل سٹیچر آپ کو پروف کرتا ہوں اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے میڈ نائٹ جیک آلز آپ بھول گئے ہیں نہیں بھولے عرفان صدیقی کے جو داڑی ہے وہ اس نے کلوزٹ میں رکھی ہوئے پچاس گزلم بھی داڑی اور اس کا آپ پشتے دیکھیں پانچ دس پندرہ سالوں کے اس کے کال یہ جہادی ہے یہ جہادی ہے نہیں جی یہ جہادی ہے رستر شاہ محمد جو ہیں اس کو عمران خان نے ریکمنٹ کیا ہے اس کا کیا اس کا اس کا میں یہ بات ختم کر لیتا ہوں اس وقت جبکہ ملک کو ایک نیرٹیو کی چینج کی ضرورت ہے ایک انلائٹنڈ ان پروگریسیو پاکستان کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے ملٹنسی کو آپ نے ایلمینیٹ کرنا ہے آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں جو مورلی ڈپرائیوٹ ان کمپرمائز لوگوں کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے آپ فیل کرتے ہیں یہ ہے ان کی مورل ڈپرائیوٹی یہ ہماری پولیٹیکل لیڈیشت کی جو ہے مورل ڈپرائیوٹی یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک یہ اہم پوائنٹ پہ یہاں پہ میں بریک لے رہا ہوں اس کے واپس آ کے میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی نیشنل سکیورٹی حوالے سے اگر پھر بھی ابھی بھی عسکری اور سیاسی قیادت میں ڈفرنسز ہیں تو ہم یہاں سے کہاں جائیں گے اس بریک کے بعد ورکم بیک ٹو ڈی چوک یہاں پہ ایک بہت اہم بات کرنی ہے جس کا انٹرڈکشن ان منی ویز رروف سب سے پہلے ہی دے دیا تھا وہ یہ کہ اب موجودہ صورتحال جو ہم نے دیکھی ہے ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ گفتگون نہیں ہو رہی اے پی سی ہوا ٹاکس نہیں ہوئے اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلومنٹری کمیٹری میں غالباً تقریباً فیضہ ہی ہوا تھا کہ اب ملیٹری آپشن ہی ایکسسائز ہونا ہے اور اس دوران بنو کا حملہ راوت پنڈی کا حملہ اور میں کبھی نہیں میں ان سارے جب ہم لوگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اعتزاز کو ہم نہیں بھول سکتے ہنگو میں ایک بچارہ بچہ ہی واس کلڈ کیا کیا نہیں ہوا ہے پاکستان میں اور لیمیٹڈ ملیٹری سٹرائکس شروع ہو گئے تھے اور اچانک نیشنل اسیمبلی میں میاں نواز شریف آکے کہتے ہیں کہ مذاقرات کو ایک اور آپشن چانس دیا جائے گا سخت انقید کی رہو صاحب نے کمیٹر کے حوالے سے جنرل امجر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لگ تو یہی راتہ کہ جنگ کی طرف فیصہ ہو گیا ہے اور نواز وزیرستان میں اور خیبر ایجنسی میں محدود ملیٹری سٹرائکس شروع ہو گئے تھے یہ what happened میرے خیال میں آج بھی سٹرٹیجی وہی ہے اگر طالبان کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا اس طرح کا تو لازمان جو لوگ کریں گے ان کے پیچھے آرمی جائے گی اور یہ ان کی ثواب دیت پہ ہے کہ اگر گفت و شنید کی طرف آنا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں سائیملٹینسی چل نہیں سکتی ہونی نہیں چاہیے اگر آپ آرمی کے ان ایکشنز کو جو کہ بومنگ کی گئی ہیلیکاپٹر سے انگیج کیے گئے ٹارگٹ اگر آپ وہ یوز کریں اس پہ اور کریں تو آپ نے جیسے خود کہا کہ بنوں کا واقعہ یا یہاں کا جی ایشکو کے قریب کا واقعہ یہ واقعات ہوئے تھے اور پھر جو رسپونسبل تھے ان کے پیچھے آرمی گئی یہ نہیں ہوا کہ واقعات نہیں ہوئے تھے اور آرمی پہلے سے جا کے یہ آپریشن کر رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی ایک میسج ملنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ کاروائیاں کرتے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی لیکن جنرل امچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سوبرنگ ایفیکٹ ہوا ہے اگر طالبان آج تھوڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں نیگوسیشنز کے بارے میں تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کا سوبرنگ ایفیکٹ لیسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ نے بھی اپنی کچھ ریزول دکھائی ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی تائید شامل تھی کیونکہ جنرل رحیل شریف بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا فریکونٹلی پرائم نیسٹر سے مل کے ڈسکس کر رہے ہیں چیزیں اور یہ ٹوٹلی کوئی ایسے ہوا میں نہیں تھا کہ آدمی میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی ان کو آپس میں انہوں نے اگری کی ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو تو پھر آپ نے دینا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم نیسٹر نے خود ان دنوں میں تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ اگر اسی طرح یہ کرتے رہے طالبان یہ حرکتیں کرتے رہے تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے جہاں تک بھی جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اس سمجھتی اور ایک ریزول وندر موجود ہے لیکن ایک قوم بٹی ہوئی تھی یادے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے یادے کہتے ہیں کہ ملٹری ایکشن تو میرا خیال ہے یہ بھی ضروری تھا کہ آپ ایک پیچھ پہ سب کو لانے کے لیے تاکہ اگر ملٹری ایکشن آپ کریں تو ساری پلٹیکل فورس آپ کے پیچھے مجھے ابھی اطلاع مل رہی کہ غالباً ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ سیجیشنز آئی ہیں اور تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کمیٹی کے کپوزیشن پہ پر ڈسٹرابنگ بات یہ ہے کہ اس نازک موڑ پہ اور یہ بہت نازک موڑ ہے پاکستان کے تاریخ میں یہ فیصلے اسکری قیادت یا سیاسی قیادت مل کے اگر نہیں کریں گے تو ہمیں پتا کہ کیا ہوگا جنرل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ملیٹری سٹیٹیجی انہوں نے بہت زیادہ پڑھی ہوئے گی مجھ سے لیکن جو اس وقت جو بیلنس اپ پاور ہے یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ جو ہم ہم دن ہفتے مہینے آگے کر رہے ہیں جو بیلنس اپ پاور ہے یہ ڈیسائسیبلی طالبان کی حق میں ڈلٹ کر رہا ہے جب آپ نے کبھی بھی کسی بھی سٹیٹ نے کوئی ایک آپریشن لانچ کرنا ہوتا ہے تو وہ فرم اپوزیشن اف سٹنٹھ کرتے ہیں نیگوسییشن بھی فرم اپوزیشن اف سٹنٹھ کرتے ہیں اور اپریشن بھی فرم اپوزیشن اف سٹنٹھ کرتے ہیں یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں چھوڑی مختصر اسی کے لاؤس ورڈ میں مختصر میں کر دیتا ہوں کہ یہ یو اس دورڈان جو 2014 میں ہوگا اس کے بعد طالبان جو افغانستان میں بہت زیادہ پاور فل ہونے کی امید ہے وہ لازمی بات ہے بکوز اب وہ ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی تھاؤزن سے کم ہو کے پورٹی تھاؤزن ٹرائے جائیں گے اور ان کا جو جیسے جیسے بکوز اب آخری منٹس آ رہے ہیں تو میں صرف اس کو ختم کر دے تو میں اس میں نہیں جاتا ہوں میں فیل کرتا ہوں کہ یہ بلٹری قیادت اور پولٹیکل قیادت کا اکٹھے ہو کے فیصلہ کرنا آئیڈیل چیز ہے لیکن میں سٹرونگلی بلیف کرتا ہوں کہ اس وقت ملٹری قیادت اور پولٹیکل قیادت ایک پیچ کیو پر نہیں ہے نہیں ہے ان کی جو تنکنگ ملٹری قیادت کی تنکنگ بہت دیر سے یہ ہے کہ ہمیں آپریشن لانچ کرنا چاہیے لیکن پولٹیکل قیادت میں نہ وہ مورل پورٹیچیوڈ ہے نہ ہی پولٹیکل بل ہے اور چونکہ یہ جہادی ہیں چونکہ یہ خود پروٹیکٹ کرتے ہیں سدن پجاب میں ان دیفنکٹ ان بینڈ اورگنیزیزنز کو یہ بڑی امپورٹن چیزیں ہیں یہ فاتح نہیں ہے صرف یہ سدن پجاب ہیں پورے پاک سامنے ہیں کراچی میں بھی ہے یہ بارپوں میں جا کے دیکھیں یہ تبلسک ہے یہ گورنمنٹ with the جہادیز to dismantle پاکستان لاس ورد یہ ہے کہ جنرل مشرف case is not the issue of this country issue جس ملکہ ہے غربت افلاس جہالت کراچی روشنوں کا شہر دیروں میں دوب چکا ہے بروچستان is drifting from the federation north north وزیرستان military operation ہونے والا ہے country there are doldrum bad governance loot mark this is not the issue issue پاکستان کو consolidate کرنے کا اور consolidate کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے تو یہ سیاسی قیادت کرے گی یا اسکری قیادت کرے گی نہیں اس میں جو ہے they have to work together and they have to work together and unisins do we all agree we all agree in unisins ساتھ ہونا ہے ایک لی فوجی قیادت جو ہے وہ کبھی بھی political leadership کے بغیر ان کی مرضی کے بغیر یہ operation launch نہیں کرے گی اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ فوج کے تمام کامیابی کا دارمدار عوام کی backing اس کے بغیر کوئی operation launch نہیں I'll have to leave it there میں شکریہ ادا کرنا چاہتی اپنے مہمانوں کا احمد رزاق قصوری صاحب رعوف حسن صاحب اور لیفٹرن جنرل ریٹار امجد چھویب صاحب آپ تینوں کا کہ آج آپ نے پروگرام میں شرکت کی خواتین و حضرات مشکل گفتگو تھی لیکن کرنی ضروری تھی اس یہ کہ موجودہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہیں اس کی جڑے جو ہیں وہ 1947 تک جاتی ہے بلکہ جیسے قصوری صاحب نے کہا اس سے پہلے تک goes back to کرزن کچنا لیکن یہ موجودہ صورتحال 21 صدی میں ہم اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیں فیصہ یہی کرنا ہوگا پاکستان کی عوام کو فیصہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی تقدیر کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ فیصلے کریں کہ ہمیں کیا چاہیے and میں بار بار اسی بات پر آ جاتی ہوں اب آپ کے ہاتھوں میں بہت اہم ہتھیار ہے اور اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا بہت بہت طریقے ہیں to communicate the will of the people آج یہی پہ ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ